اس کے بعد پھر ہم چار پانچ ورس کے بعد سارنام کی سوچتے ہیں اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے کیونکہ یہ ایک بہت انمول جڑی ہے اور اس کو لینے کے بعد کوئی بکواد کر جاتا ہے اس کو پرماتمہ فوریور صدا کے لئے ریجیٹ کر دے گا اب پرماتمہ کیا کہتے ہیں اب ان باتوں کو ہم نے بہت گہرائی سے منن کرنا ہے ستسنگھ سننے کے بعد ان کے اوپر منن کرنا چاہیے گیان سنتے ہیں اور اس کے اوپر منن کر کے پھر انسن کرتے ہیں تو ہم سفل ہوں گے آوشیہ ہوں گے پنیاتمہ جو بچے ابھی جو شروطا گن ابھی آئے ہیں کوئی دو ورسے کوئی تین ورسے کوئی چیار ورسے اور جو سے پہلے کہیں ابھی تک لگے ہوئے ہیں وہ تو اس دن باتوں سے پریچیت ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے سب کریائیوں کو چینج بھی کر لیا ہے بدل لیا ہے یدی کوئی نہیں بدل پا رہا ہے تو کرم ہی نہیں بدل جب تک نہیں پاتے جیسے ہم کوئی کاریہ کرنے لگتے ہیں نام اپدیش لے رکھا ہے اور ہمارا کوئی جیسے کوئی لڑکی کا بیاہ ہے یا کوئی مکان بنانا ہے یا کوئی اور ایسی ورسہ زمین کھریتنی ہے اور اس میں ہمیں سہہوگ پربھو کا نہیں مل پا رہا تو ہماری کوئی ویکنس ہے کمزوری ہے پرماتمہ ہمیں سہہوگ نہیں دی رہا چاہے ہم دس ورسے پندرہ ورسے نام لیے ہوئے ہیں پھر وہ وقتی کیا کرتا ہے وہ پھر اپنے مریادہ کو نہیں نبھا پاتا اور پھر کہیں نہ کہیں سے تگڑم باجی شروع کر دیتا ہے کوئی نے کوئی دو نمبر سے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سے کرنے کی چیستہ کرتا ہے پھر وہ بھگوان سے دونہ دور ہوتا چلا جاتا ہے پرماتمہ کہتے ہیں ستگر کے دربار میں کمی کہے کی نہ انسا موجنا پاوتا تیری چوک چاکری مان اس قبیر بھگوان کے دربار میں کسی بھی پرکار کی کوئی تروٹی نہیں رہے گی کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کو سروے اوچی طلاب ملیں گے یعنی آپ انوچت ڈیمانڈ کرو گے مانگ کرو گے تو نہیں ہوگا آپ کی جو آوشک وستوے ہیں آپ کو جو آوشک دھن ہے آوشک جو کاریے ہیں وہ آوشے ہوں گے کیونکہ یہ وہ پرماتمہ ہے جس کے سبدکوش میں اسمبہ و سبد نہیں ہے اس پرماتمہ کی ڈکسنری میں impossible word نہیں ہے یہ وہ پرماتمہ ہے یہ کبیر بھگوان ہے تو ہم اس سے لاب نہیں پرات کر پا رہے ہیں تو ہماری کوئی چوک چاکری میں کوئی سیوہ میں کوئی بھاؤ میں کوئی سیمرن میں دان دھرم میں کوئی ہماری اپنی ہی تروٹی اب جو بھگت آتما ستھنگ میں آتے ہیں نئے نئے بچے ہیں دو تین ورس تک تو تین ورس تک بھی ہم نہیں مانتے کہ یہ بچہ پورن روح سے پریپک ہو چکا ہوگا تین ورس پار کر جاتا ہے تو پھر ہم اس کو تین ورس تک وہ ڈگمک نہیں ہوتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں پربو نے پہنچا پکڑ دیا اور تو تین ورس سے پہلے ہی دب دب فیصل جاتا ہے تو وہ پربو سے ریجیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد پھر ہم چار پانچ ورس کے بعد سارنام کی سوچتے ہیں اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے کیونکہ یہ بہت انمول جڑی ہے اور اس کو لینے کے بعد کوئی بکواد کر جاتا اس کو پرماتمہ فور ایور صدا کے لیے ریجیکٹ کر دے گا اس لئے ہم اس سارنام کو تو بہت ہی سوچ سمجھ کے خوب سمجھ دیتے ہیں کہیں یہ داست دوسی نہ ہو جائے کیونکہ یہ ایک ایسی انمول جڑی تھی آج تک کسی کو نہیں دی اور آگے دینے کا دکار نہیں دیا ان پرنیاتمہوں کو جن کو پربو سوم ملے ان کو کیول سوم جاپ کرنے تک ہی سیمیت رکھا انہیں کو تو ستنام بتانے کے لیے بھی نہیں کہا بانی میں لکھ دینا کوئی اور چیز ہوتی ہے آگے آدھے اس اپدیس دینا کوئی اور مستو ہوتی ہے اور وہ جڑی اس داست کو دی ہے اور میں اس کو بہت سودھوود سے اپنی یوگ نہیں کروں گا تو میں دوسی ہو جاؤں گا ایسی گلتی داست نہیں کرے گا کیونکہ میرا ادھے سے کوئی اور نہیں ہے کیونکہ کلان کرنا ہے شوارت نہیں ہے شوارتی وکتی ڈوب سکتا ہے اپنا ادھے سے کیول آپ کی آتما کا کلان کرنا ہے اور اپنا گیل کروانا ہے جس میں میرے کلان میں کوئی بات آ ہو میں بالکل نہیں کروں گا چے کوئی رشت ہو چے راجی رہے چے کوئی متا ہو چے سارا سنسار ہو کیونکہ اپنا کلان پر تھم ہے اس کے بعد آپ ترے جگتار ہی پھر سارے سنسار کو بھی تارا جا سکتا ہے پورے وشو کو ایک ہی ستگروب ہوتا ہے تو اس لیے پھر ہم سارنام دیتے ہیں اور سارنام کے بعد پھر سارشبد کی اتباری آئے گی دیکھو پرماتمہ پانا ہے مالک کے پاس جانا ہے یہ کوئی باڑکوں کا کھیل نہیں ہے ٹھیک ہے جو تم پن کر رہے ہو بگتی کر رہے ہو یہ ورث نہیں جائے گا یہ تو آپ کو آپ کے ساتھ ملے گا یہ تو ملے گا ہی ملے گا کیونکہ جو انے سادنائے بگت کر رہے ہیں سنگتوں کے پاس وہ تو کتی ورث ہے وہ تو سید دے بھوت بنیں گے انے یونیوں میں جائیں گے اور آپ کو جو ستنام تک ملا ہے مل گیا ہے تو بھی آپ کو وہ لاب ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے نہ جانے آپ کروڑوں بار اندر بن سکتے ہو اور کروڑوں بار آپ دیو بن سکتے ہو اور لاکھوں ورث آپ شورگ میں بھی رہ سکتے ہو اتنے پن کمائی آپ کی بن جائے گی لیکن رہو گے کال کے جانبے لیکن رہو گے